جہاں تک برحان وانی کا تعلق تھا کیونکہ میں خود وہاں سیری نگر میں تھی بچہ بچہ اس کی بات کر رہا تھا مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے گا جس سے پوچھو وہ کہتے ہیں اب ہمارے اپنے لیڈر ہیں اور کون؟ ایک خاتون نے مجھے کہا وہ ہمارا پوسٹر بوئی ہے وہ ہمارا پوسٹر بوئی ہے اور میں نہیں صرف یہ کہہ رہی سیری نگر میں رہنے والے ہندووں نے یہ کہا کہ بہت زیادتی ہے کیونکہ کرفیو تھا جو لوگ تھے وہاں پہ سب نے ملکہ یہ کہا کہ یہ زیادتی بہت بڑی زیادتی ہے یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کیوں سیدھا سینے پہ بندوق کیوں جلائی وہاں پہ خاتون کا پیر ہوتا ہے بچے کو پکڑ لیتے سینے پہ بندوق چلانا اور پھر اسی طرح اگلے دن پھر اگلے دن اور مجھے سمجھ آگئی کہ یہ معاملہ بڑھتا چلا جائے گا کیونکہ جو کشمیری نوجوان ہے اس نے دلی کے پیٹ کر لی ہے اور میرا خیال ہے دلی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نوجوانوں نے پیٹ کر لی سینے پھر اگلے دلی کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ بہت چلاک ہے ہندوستان کا وزیر آزم چلاک اور لومبڑ ہے جس طریقے سے اس نے یہ کہا کہ مجھے بلوچستان اور گلگت البلتستان سے لوگوں کے آئے ہیں پیغام اس نے صرف اٹینشن ڈائورٹ کی مسلمان سری نگر میں جو بیٹھا ہے اس کی میں یہاں تک جا رہی ہوں کہ اس کے اوپر بقاعدہ طور پر ایک موہم ہے کہ ان کو ختم کرنا ہے ان کی انٹیلیکشنل کپسٹی کو برباد کرنا ہے ان کی سوچ کو ختم کرنا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کے مائنڈ کو یہ ٹویسٹ کر رہے ہیں ایک خوف اور حراست میں وہاں لوگ رہتے ہیں میں نے ٹیکسی والے کو کہا کہ مجھے یہاں پہ یاسین صاحب کے گھر لے جانا اس نے کہا میں تو جائی نہیں سکتا ہوں میں نے کہا کیوں کہتا وہ توڑ جائے گی پیچھے تو میرے پیچھے وہاں یہ لگ جائیں گے میں کیسے جاؤں گا تو یہ ہے